دوستو آج ہم ایک ایسے تیز کے بارے میں جانیں گے جہاں کی مہلاؤں کو اگر کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کی نظریں اسی پر ٹکی رہتی ہیں اس دیش کو فلی گرانڈ اوپ دا بیچز بھی کہا جاتا ہے یہاں پر سندر بیچز اور بیچز پر سندر مہلائیں دوسرے دیشوں کے پریٹکوں کے لیے آکرسن کا کیندر بنی رہتی ہیں یہاں کی مہلائیں دنیا کی سب سے اٹرکٹیو مہلائیں مانی جاتی ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پر ٹوریزم بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے یہ کوفی اتپاد کے معاملے میں یہ تیسرا ستان لگتا ہے جو کی ہر سال 8,40,000 ٹن کوفی دوسرے دیشوں میں نریات کرتا ہے دوستو پورے کولمبیا میں لگ بھگ 300 بیچی جیستی تھے اور اگر آپ کو سمودر کے کنارے ریت پر مستی کرنا پسند ہے تو یہ جگہ آپ کے لیے سب سے ٹھیک ہے کیونکہ سندر بیچیز پر کولمبیا کی آکرسیت کرنے والی مہلائیں اور لڑکیاں بے ہدھی مدہوز کرنے والے نظارے دیتی ہیں اور اسی کارن اس دیش میں 30 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہر سال گھومنے آتے ہیں کولمبیا میں کرنسی کے روپ میں اس دیش میں کولمبیا فیسوس چلتا ہے بھارت کی مقابلے یہاں کی کرنسی کافی کمجور ہے اور اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ سستہ بھی ہو جاتا ہے کولمبیا میں ایک ایسا دریہ ہے جو کی پانچ رنگوں میں بہتا ہے کولمبیا میں انسانوں کی اوست آیو 73 ورس آکی گئی ہے ساتھ ہی یہاں پر بزرگوں کی بھی بہت اجت کی جاتی ہے اس دیش کے جھنڈے میں تین پٹیا اور تین رنگیں ہیں پیلا رنگ دیش میں موجود گولڈ کو درساتا ہے نیلا رنگ سمودر کی اور عصارہ کرتا ہے اور لال رنگ آجادی میں سعید ہوئے باددور کو سردانجلی ارپید کرتا ہے کولمبیا یہاں کی نائٹ لائپ اور اسٹیٹ لائپ کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں کی گلیاں ہمیشہ مہلاؤں اور پروسوں سے بھری رہتی ہیں دیش ویدیش سے لوگ یہاں پر گھومنے آتے ہیں اس کے علاوہ یہاں کی نائٹ لائپ کے الگ ہی نظارے ہیں سنیوار کی رات یہاں پر لوگ گھروں سے نکل کر خوب مستی کرتے ہیں